موسیقی 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 اس کے علاوہ یہ جو جتنے بھی کورڈ پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس گھٹنا کے گواہ ہیں جو کی کائرانہ حرکت یہاں پر آتن پادیوں نے کی ہے اور اگر اس مارکٹ کے بارے میں ہم بتائیں تو چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکانے ہیں اور کچھ دیر پہلے جب ہم نے یہاں پر سچویشن کور کی تھی تو یہ سبھی دکانے یہاں پر کھلی ہوئی تھی اور کافی بھیڑ بھاری سلاکے میں اکثر دیکھی جاتی ہے اور زندگی یہاں پر تیزی سے رفتار پکڑ رہی تھی یہا یہاں پر لوگ آ رہے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے جو حملہ ہے ان کے اوپر کیا گیا جو یہاں پر سیویلینز جو عام لوگ اکٹھا تھے ان کو ٹارگر کٹ کے وہ گرنیڈ یہاں پر پھکا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کائرانہ حرکت آتنکتوادیوں نے کی ہے ان کی منشا کیا تھی ان کی منشا یہ تھی کہ جو زندگی یہاں پر سامانیت طریقے سے لوٹ رہی ہے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں سامانیت زندگ کی ویتیت کر رہے ہیں جو لوگ اپنی دکان کھول رہے ہیں ان کو ڈرانا ان کو دھمکانا اور ان کو جبرن ان کے گھروں میں قید کرنا ایک بہت کائرانہ حرکت اس کو کہا جا سکتا ہے کئی لوگ اس میں گھائل ہوئے جس ٹائم یہ اٹیک ہوا اس ٹائم یہاں پر مارکیٹ کھولی تھی مارکیٹ کھولی تھی کافی یہاں پر بھیڑ باہر تھ owner لوگ اکثر یہاں پر مارکیٹ کھولی رہے ہیں مارکیٹ آنچے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ اٹیک ہوا کیا منشا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ بند رہے لوگنا نکلے یہی تو اکارن ہوگا اسی کو اکارن ہوگا اور کیا ہوگا کتنا نقصان یہاں کے لوگوں سے ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ اندازہ تو نہیں لگا سکتا ہوں تو اندازہ نقصان ہوتا ہے داد دینی پڑے گی یہاں پر عام لوگوں کی کیونکہ یہی سے اگر ہم کچھ دور آگے جائیں گے تو جو حالات ہیں وہ بلکل سامانے ہیں جو ٹھیلی پٹری والے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہاں پر جو سابتہہی بازار لگتا ہے وہ لگا ہوا ہے اور لوگ پھر بھی آ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت قرارہ جواب ہے آتنگ کے ان آقاؤں کا جو کی سامانے رفتار کے زندگی کو روکنا چاہتے ہیں کامرمن پرمودنگی کے ساتھ رمات یاگی ڈیڈی نیوز گننگھان مارکٹ تو آپ نے دیکھا آتنگ وادیوں نے کس طرح سے کائرانہ حرکت کی عام کشمیدیوں کو نشانہ بنایا اور ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے ہیں اس سے پہلے بھی جب سیب کے جو ویپاری تھے ان کو ان کے گھر میں گھس کر لوگوں کو گولیاں ماری آتنگ وادیوں نے تاکہ سیب کے ویپاری گھر میں دب کے رہے اس کے علاوے ایک دکاندار کو گولی ماری اس لئے کیا کہ ان کا شٹر گرا رہے اور دکاندار جو ہے اپنا کام دھندانہ کرے آج بھی آتنگ وادیوں نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی جہاں پر بھیڑ بھار تھی لوگ اپنی دکانیں کھول کر اپنا روز مرہ کا کام کر رہے تھے وہاں گرینیٹ سے حملہ کیا گیا لیکن اس حملے کو ایک طرح سے اس حملے کے پیچھے جو منشا تھی آتنگ وادیوں کی کشمیریوں نے عام کشمیریوں نے ان کی اس منشا کو پوری طرح سے ناکام کر دیا کیونکہ حملے سے تھوڑا آگے جب ہماری سنباددات عرمتی آگی پہنچی تو وہاں پر لوگ دکان کھول کر بیٹھے تھے حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بیٹھے تھے اور آتنگ وادیوں کی جو منشا تھی اس کو انہوں نے بلکل نکار دیا اور آس پاس سامان نے جن جیون چلتا رہا دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ ہماری سنباددات عرمتی آگی کی اس وقت دن کے تین بجے ہیں اور ڈیڑھ بجے کے قریب یہاں سے کچھ ہی دور جو مارکٹ ہے وہاں پر گرینیٹ اٹیک ہوا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی یہاں پر سامانے ہے کوئی خاصصصر نہیں پڑھا ہے یہ مارکٹ آپ دیکھئے عمومن یہ سنڈے کو مارکٹ لگتی ہے لیکن آج بھی یہاں پر بھیڑ جو ہے آپ کو کافی ماترہ میں دکھائی دے گی کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو خریداری کر رہے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیلی پٹری والے یہاں پر ہیں جو کپڑے والے ہیں وہ یہاں پر ہیں اس کے علاوہ جو اور گھریلو سامان ہیں وہ لوگ یہاں پر ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی خریداری کر رہا ہے اور کیول یہی نہیں پورے شرینگر میں اسی طرح کے حالات ہیں صرف وہ ایریا جہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے جہاں پر یہ کائرانہ حرکت ہوئی ہے وہاں پر کچھ دیر کے لیے دکانیں بند کر دی گئی اور کافی چہل پہل بھرا وہ علاقہ رہتا ہے اور ہمیشہ وہاں پر دکانیں کھولی رہتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو محول ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہاں کا عوام اب ڈرنے والا نہیں ہے اور آتنگ کے خلاف یہ آواز بلند کر کے کھڑے ہیں کیامرمن پرمودنگی کے ساتھ رمات یاگی ڈی ڈی نیوز شرونگر تو یہ آپ نے دیکھا عام کشمیلوں کے حمد اور حوصلہ آپ نے دیکھا کس طرح سے آتنگ کی گھٹنا کے باوجود آتنگ کی ان کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کام دھندہ نہ کریں لیکن اس کے باوجود کشمیل کے لوگ لگاتار آتنگ وادیوں کی تمام دھمکیوں کی پرواہ نہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس بیچ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گرنیڈ اٹیک کے باوجود اس طرح سے عام جن جیون میں کھلل ڈالنے کی آتنگ کیوں کی تمام کوششوں کے باوجود لوگ جو ہیں اپنی دکانیں کھول رہے ہیں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں دوسری طرح شنگر میں پریٹک بھی لگاتار آپ پہنچنے لگے ہیں اور پریٹک بھی وہاں پر لگاتار آپ کو سڑکوں پر گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے ہماری سمباد داتا نے کچھ پریٹکوں سے بھی بات کی آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ڈال لیک پر اور اپنی خوبصورتی کے لیے ڈال لیک وشو پرسد ہے اور اس وقت موسم بھی یہاں پر کافی اچھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ بھی یہاں پر آ رہے ہیں کافی سنکھیا میں ہمارے ساتھ ایسے ہی دو لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت اچھا سے ٹریٹ کیا بہت کم لوگ ہے گلماگ میں ابھی کیونکہ شاید بارد کا لوگ اسے سوچ رہے ہیں کہ کاشمیر میں بہت جگڑا ہو رہا ہے بات کچھ نہیں ہو اسے کچھ نہیں ہے بہت ٹک ٹک چلتے ہیں کاشمیر میں لوگ آ سکتے ہیں باہر سے کوئی کچھ نہیں ہے آرام سے آ سکتے ہیں آپ کو کسی طرح کی دکھتے ہیں نہیں نہیں بہت پیارے لوگ ہیں ایم ہیپی وہ ہوسپیٹالیٹی ہے نا بہت اچھا ہے کیا کیا دیکھا ہوں گلماگ اور شنکر کا ٹیمپل گئے تھے پیپل ہیز تو کامنے وزیٹ اور آنسو دہ ہیوٹو کیپ در سیٹی کلین یہ لوگ خود یہاں پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ستیاں انکول ہیں اور ٹورسٹ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں کے موسم کا مزہ لے سکتے ہیں اور سب سے مہتوپورن بات جو انہوں نے کہی کہ یہاں پر جو کلین سیٹی ہے جو کلین ڈرائیو ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈل میں جو صفائی کا کام ہے وہ بھی لگاتار یہاں پر جاری ہے جسے کی اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اور زیادہ بڑے اور زیادہ لوگوں کو آکرشت کرے کیامرمن پرمودنگی کے ساتھ رماتیاغی ڈی ڈی نیوز شروع نگر کشمیر کے لوگ بہت پیارے ہیں جو باہر سے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو ایک طرح کا ہوا بنایا گیا تھا کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے وہ اور ایسا کچھ نہیں ہے کشمیر میں استطیق سامان نے ہے اور ٹورس جا کر وہاں کا آنند دے رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا اور ایک طرف ٹورس بھی جا رہے ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو وہاں پہ ستھانی سٹولنٹس ہیں وہ اپنی اگزام کی تیاری دسویں اور بارویں کی بورڈ کی پریقشائیں چل رہی ہیں بارہ مولا میں کس طرح سے لگاتار سٹولنٹس اپنے اگزام دے رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیا ہماری سموادہ تنہیے آپ کو دکھاتے ہیں سکولوں میں کس طرح سے بچے لگاتار پہنچ رہے ہیں اپنی پریقشائیں دے رہے ہیں اور اپنے بھوششے کے لیے اپنی راہیں چن رہے ہیں سب فیسلٹی تھی ہے جو مطلب ایک اگزام میں ہونی چھے سب فیسلٹی تھی ہے کبھی کبھی تو میں سکول بھی گیا وہاں پر بھی ٹیچر سے ہلپ ملی باقی اپنے تک ہوتا ہے ہماری طرف سے پوری ارینجمنٹ سے ان ترمز آف لوجسٹک سپورٹ جو جہاں پہ ٹیم ہے سپر انٹینڈنٹس اور سپر وائزری سٹاف ایوری بیڈی اس کوپریٹنگ ان تنگس آر گئی دیریکشن ہمارا جو لاسٹ فگر ہے لاسٹ پیپر کا ایکزیم نیشن ہماری ٹینتھ کے ٹویلتھ کے ٹینتھ اور ٹویلتھ کی جو ایکزیم جو ہے وہ انوال ایکزیم ہو رہے ہیں نینٹ 2óٹل جو ہے ہمارے نینٹ 2 سنٹرز ہیں اس کے ٹیندھ اور سکسٹی ون سنٹرز ہمارے ہیں ٹویلتھ کے تو ٹینتھ کال سٹیکی ہسار ہو رہا ہے اور اسی طرف سے آراؤنن سٹوانس آف کلاس ٹویلتھ تو بچوں کو جو ہے прошлwer جم скаж ہم نے سکولوں میںrusٹنگ کا ہیٹنگ کا اریجمنٹ کیا ہوا ہے سارٹی سی کی جو بسز ہماری ہیں وہ ہماری آٹھ روٹس پہ چل رہی ہے آٹھ بسیں جو کی صبح مورنگ نو بجے شروع کرتے ہیں جب تک اگزام شروع ہوتا ہے اور اگزام نیشن پیرٹ کے دوروں وہ آس پاس ہی رہتے ہیں اور پھر دوبارہ جب اگزام بچے ختم کرتے ہیں تو دوبارہ سے وہ بسز چلنا شروع کرتی ہیں اور وہ تب تک کنٹیو رہتی ہے جب تک بچے اپنے بجے ڈیسٹنیشن پہ گھر میں واپس نہیں پہنچتے تو کشمیر کے بچے دسویں اور باروی کی پرکشاں اپنی دے رہے ہیں اور اس طرح سے لگاتار جو ہے کشمیر میں دھیرے دھیرے استطیق سامان میں ہو رہی ہے نارملیجیشن ہو رہا ہے لوگ اپنے روز مر رہا کے جو کام کاجنے پٹا رہے ہیں لیکن جھوٹ جو ہے پاکستان کی طرف سے وہ لگاتار چل رہا ہے لگاتار جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے پاکستان پرستاقتوں کی طرف سے آئیے دکھاتے ہیں پاکستان کا اور پاکستان پرستا پاکستان کا ایک جھوٹ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے لگاتا سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے ایک فیس بک پر آئین سیف نام کے ایک فیس بک یوزر نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے اس پوسٹ میں کہا گیا ہے ایک چھوٹے سے بچے کو دکھائے گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر میں ایک چھوٹا بچہ فائرنگ سے اپنی چھوٹی بہن کو بچا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے لیکن سچ کیا ہے یہ سسویر سرا سر جھوٹی ہے اور اس جھوٹ کے پیچھے کا سچ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ سچ کیا ہے یہ تصویر جھوٹی ہے یہ بچہ کشمیر کا نہیں دوہزار پندرہ میں اسی فوٹو کو ایک ٹوٹر ہینڈل سے شیئر کیا گیا تھا جی ہاں تصویر یعنی دوہزار پندرہ کی ہے یہ آج سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں دوہزار پندرہ کی تصویر ہے لیکن اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اس میں سیریا کی دل دہلانے والی تصویر سامنے آئی ہے اس تصویر کا کشمیر سے کچھ لینا دینا نہیں بلکہ یہ تصو سیریا کی ہے سیریا کے ایک بچے کی ہے یہ چھوٹا بچہ سیریا کا ہے جو اپنی چھوٹی بہن کو بمباری کے در سے بچا رہا ہے یہاں وہاں پر سیریا میں بمباری ہو رہی تھی وہ چھوٹا سا بچہ اپنی بہن کو اس در سے بچا رہا تھا لیکن اس تصویر کا کشمیر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے کہ کشمیر کا بچہ جو ہے وہ اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرح سے لگاتار جھوٹ پھیلانے کی کو کوشش جو ہے جاری ہے پاکستان کی طرف سے پاکستان پرستوں کی طرف سے اور اس لیے ہم آپ کو لگاتر کشمیر کا سچ آپ کو دکھاتے ہیں اور جب کشمیر کا سچ آپ کو دکھاتے ہیں تو پاکستان کا سچ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل پاکستان کا سچ کیا ہے پاکستان کی تمام طاقتیں پاکستان کے حکمران ماں کے پردان منطری عمران خان لگاتر دنیا بھر میں پاکستان میں جا جا کر وہ کشمیر کا رونا رو رہے ہیں اور لوگوں کا دھیان کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر میں جائیے پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے طرف دھیان دیجئے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے لیکن دراصل ان کی کوشش پاکستان کی جو اندرونی حالت ہے اس سے ڈائی ورڈ کرنے کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ دراصل کیا سوچ رہے ہیں کشمیر کو لے کر اور ساتھ ساتھ مہنگائی کو لے کر بے روزگاری کو لے کر یہ وہاں کی جنتہ کیا کچھ کہتی ہے آئیے آپ کو اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری نے سرکار اور جنتہ کے بیچ کی کھائی کو بڑھا دیا ہے پاکستان میں عمران خان کی سرکار کے خلاف لوگ سڑک پر اتر آئے ہیں آزادی مارچ میں شامل لوگوں نے پچھلے چار دنوں سے اسلام آباد میں ڈیرہ ڈال کر سرکار کی برخواستگی کی مانگ کی ہے بیٹے کچھ ورشوں سے پاکستان کی ارتھ ویبستہ سنکٹ میں ہے جولائی میں انتراشتی مدرہ کوش نے کہا تھا کہ پاکستان کمزور اور آسانتولت وکاس کے کارن آرثک چنوٹیوں کا سامنا کر رہا ہے پاکستان بھلے ہی کشمیر کے معاملے پر بھارس سے لگاتار یدھ کا راگ علاپ رہا ہو لیکن یہاں کی جنتہ کی پراتھی مکتہ کچھ اور ہی ہے حالیہ سروے میں پاکستان کی جنتہ نے کشمیر سے زیادہ چنتہ آسمان چھوٹی مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر چتائی ہے گیالپ انٹرنیشنل نے آرثک سنکٹ سے جوج رہے پاکستان کے چار پرانتوں میں ایک سروےکشن کروایا ہے سروے میں برچستان خیبر پختونخواہ پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا گیالپ انگلانی پاکستان کے سروے میں شامل تریپن فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ دیش کے سامنے سب سے بڑی سمسیہ ارتبیوستہ اور بڑتی مہنگائی ہے سروےکشن کے مطابق مہنگائی کے بعد تئیس فیصدی لوگوں نے بے روزگاری چار فیصدی نے برشتہ چار اور چار فیصدی نے جل سنکٹ کو سب سے بڑا مددہ بتایا اس سروے میں لوگوں نے راجنیتک، استیرتا، بجلی کا سنکٹ، ڈینگو جیسے مددوں کو بھی اہم مانا ہے دراصل عمران خان فوج سے الگ اپنی حکومت کی بہچان بنانے میں ناکام رہے ہیں منتری اپنے منترالے اور سمبندت ویبھاغوں کے کامکات چھوڑ کر کپتان کے ساتھ بھارت اور کشمیر کرنے میں لگے ہیں آسمان چھوٹی مہنگائی کو لے کر پاکستان کی عوام پریشان ہے انتراشتی مدد کی امید میں پاکستان کا پورا تانہ بانہ ہل چکا ہے مالی ادارے لگ بگ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں ان حالات میں حکمرہ اور فوج کے لیے کشمیر مسئلے کو بھرکائے رکھنا ہی اچھا وکلب ہے کشمیر ڈسک ڈی ڈی نیوز دراصل پاکستان کے لوگوں کے لیے کشمیر کوئی مددہ نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مددہ جو ہے پاکستان کے لوگ جو سر وکشن میں کہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مددہ جو ہے وہاں پر جو اس وقت آرتھک اسیتی ہے وہ ہے بے روزگاری ہے تمام مددہ ہیں تو کشمیر کا مددہ اٹھا کر کے پاکستان کے حکمران اور عمران کھان دراصل لوگوں کا دھیان ڈائی ورڈ کرنا چاہتے ہیں مہنگائی سے وہاں کی جو آرتھک خستہ حالت ہے اس سے تاکہ لوگ کشمیر کی بات کریں اور بھول جائیں کہ عمران کھان نے جو نیا پاکستان دینے کا وائدہ کیا تھا وہ نیا پاکستان نہیں دے پائے بلکہ عمران کھان نے ایک کنگار پاکستان پاکستانیوں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے ایک بھوکا بے روزگار پاکستان کھڑا کر دیا ہے اور اس سے دھیان بٹانے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے دھیان بٹانے کی کوشش پاکستان کے کچھ منتری بھی کر رہے ہیں اور لگاتار اُڈٹے سیدھے بیان دیتے ہیں پچھلے دنوں ایسے ہی ایک منتری کا بیان خوب چرچہ میں آیا کیا بڑھ چڑھ کر ڈینگیا حاکی تھی اس منتری نے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا تھا پاکستان کا سنکٹ دن با دن گہراتا جا رہا ہے ایک طرف پاکستان میں کھانے کے لالے پڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کو ہر طرف سے موک کی کھانی پڑھ رہی ہے ان سب کے علاوہ پاکستان کی رہدھانی اسلام آباد ان دنوں آزادی مارچ کے ہزاروں پردرشن کاریوں کی بھیڑ کا گباہ بن رہی ہے اس پردرشن کا نیتریت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جہاں فضل الرحمان پاکستانی پردھان منتری عمران خان کے سٹیپے دیش میں نیا چناؤ اور این آر او نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس پر آڑے ہیں وہیں سرکار نے ان کی مانگو کو خارج کر دیا ہے اس بیچ مولانا نے عمران سرکار کو دو دن کا آلٹی میٹم دیا تھا اس آزادی مارچ کے چلتے عمران خان کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے اس بیچ بوکھلائے پاکستان کے منتریوں کی زبان لڑکھڑانے لگی ہے پاکستان کے منتری علی امین نے کہا ہے کہ کشمیر پر بھارت کا جو بھی دیش ساتھ دے گا اس پر پاکستان مزائل داگے گا جس کی وجہ سے پاکستانی منتری کی سوشل میڈیا پر لگتار کھلی اڑائی جا رہی ہے کچھ سوشل میڈیا یوزرز نے اپنے بلوگ میں لکھا پاکستان کے منتری افیم کے آدھی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں کشمیر کے مسئلے پر عمران خان کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیا کو اپنے پکش میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دنیا کے دو سے تین ملک ہی پاکستان کے چھانسے میں آ سکے ہیں پاکستان کی ناپاک حرکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جس ملک سے مزائل خریدتا ہے اسی ملک کو مزائل حملے کی دھمکی دے رہا ہے پاکستان میں کشمیر معاملوں کے منتری علی امین نے بھارت کو مزائل حملے کی دھمکی دی ہے ایک ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر بدے پر بھارت پیچھے نہیں ہٹا تو نتیجے اچھے نہیں ہوں گے علی امین نے کہا کہ اگر ایک مزائل بھارت کی طرف جائے گی تو دوسری مزائل جو بھارت کا ساتھ دے گا اس ملک پر بھی داغی جائے گی امین نے مانا کہ کشمیر بدے پر دنیا پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور یہ چھپی سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پردھان منتری عمران خان نے کشمیر اور گلگت بلتستان پر ایک الگ منترالے بنایا ہے علی امین اس کے پرباری منتری ہے کشمیر کو لے کر پاکستانی حکمران کی گمدھیرتہ اسی بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ منتری کو نہ تو اپنے ملک کے بارے میں اور نہ ہی دنیا کے راجنیتک سمبتوں کی کچھ سمجھ ہے پاک منتری نے بم دھماکے اور آتنگ کے سیوہ کچھ سیکھا ہی نہیں ہے اس دن پہلے ہی بریٹین اور سعودی عرب نے بھی کھل کر کشمیر پر بھارت کا ساتھ دیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر اب لوگ علی امین سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی ہمت ہے سعودی عرب بریٹین یا یورپی امین پر میزائل داغنے کی بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو پاکستان کے منتریوں کے بڑھ بولے بیان سنیے کہتے ہیں کہ جو بھی بھارت کا ساتھ دے گا کشمیر پر اس کے اوپر میزائل داغیں گے کس کس پر میزائل داغے گا پاکستان پاکستان کو سوچنا پڑے گا کیونکہ دنیا میں عدد ایک یا دو ملک چھوڑ کر کوئی بھی پاکستان کے سمرتھن میں نہیں آیا تو کیا پاکستان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ پوری دنیا پر میزائل داغے گا وہ بھی سعودی عرب جیسے دیش پر میزائل داغے گا جس کے رحم و کرم پر پاکستان دراصل زندہ ہے امریکہ پر میزائل داغے گا جس کے ٹکڑوں پر دراصل پاکستان پل رہا ہے یہ پاکستان کے جو تمام منتری ہیں پاکستان کے نیتہ ہیں ان کو یہ جواب دینا پڑے گا بہرحال ہم آپ کو ہر روز دکھاتے ہیں کشمیر کا سچ پاکستان کا سچ اور ساتھ ساتھ کشمیر کا سچ وہاں کے اخباروں سے بھی دکھاتے ہیں آج کشمیر کے اخباروں نے کیا کچھ چھاپا وہاں کا سچ کیا ہے کشمیر کے اخباروں کے نظریے سے آئیے اس کے لئے سیدھے چلتے ہیں میرے صحیح ہوگی مسرور کے پاس شکریہ آشوک جی تو کشمیر کے اخباروں کا سچ ہم آپ کو روزانہ دکھاتے ہیں کشمیر کے اخبار دکھاتے ہیں اور اس کی خبریں دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھئے میڈیا کو وہاں پوری آزادی سے کام کرنے دیا جاتا ہے میڈیا پر کسی طرح کی کوئی پابندی جو افوا پھیلائی جاتی ہے کہ میڈیا کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ان کو کسی طرح کی آزادی نہیں ہے میڈیا کرمیوں کو تو ہم اس افوا کو ریجکٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر کے اخباروں کا سچ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے کشمیر کے اخبار کیا کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں برائیٹر کشمیر جو کہ انگریزی کا سرنگر کا آج کا اخبار ہے برائیٹر کشمیر آئیے اس کے پہلی خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپریشن ماہ جو آرمی کے دورہ چلایا گیا تھا اس کے ریزلٹ سامنے آنے لگے ہیں جنرل ڈھلن نے کہا ہے کہ آپریشن ماہ کے ریزلٹ سامنے آگے ہیں اور پچاس کشمیریوں نے ملٹینسی چھوڑ کر واپسی کی ہے اسی طرح ایک اور خبر آپ کے سامنے ہے آپ کے سکرین پر ہے دیکھ سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اسکول میں جا سکیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور اخبار آپ کی سکرین پر ہے کشمیر اعظمہ جو کہ آج کا اردو کا اخبار ہے کشمیر اعظمہ کی ہم آپ کو آئیے پہلی خبر دکھاتے ہیں نیشنل گرین ٹرابنل کے جو خطوط ہے جو ہدایات ہیں ایڈوائزری ہے اس کو نافذ کرنے کا اس کو لاغو کرنے کا امکان ہے یہ آلودگی سے بچانے کے لیے مہن سے کہہ سکتے ہیں آپ کے پولوشن جو آج کل جو ہے سب سے زیادہ پولوشن پھیل لہا ہے اس کو بچانے کے لیے لیفٹنین گورنر نے اس کو ہری جھنڈی دے دی ہے اور کہا ہے کہ بھاری جرمانہ جو پولوشن پھیلاتے ہیں ان پر لگایا جائے گا ایک اور اخبار آپ کے سامنے کشمیر اعظمہ جو کہ انگریزی کا سرنگر کا آج کا اخبار ہے یہ سرنگر کا ایڈیشن ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئیے ہم آپ کو اس اخبار کی پہلی خبر دکھاتے ہیں کشمیر اعج کی پہلی خبر آپ کے سامنے ہے انڈیا has stopped working in a routine bureaucratic manner پردھان منطری نے تھائلین میں یہ کہا کہ انڈیا نے روٹین کے مطابق جو پہلے چلنا تھا اس طرح سے کام کرنا بند کر دیا اور اب جو ہے انڈیا نے نئے ٹیکس نظام لاغو کی ہیں بزنس کا طریقہ بدلا ہے اسی کو پردھان منطری کے حوالے سے یہ خبر چھاپی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سرنگر میں جو ہے ایڈمنیسٹریشن نے کہا ہے کہ پری اینڈ پوشٹ میٹرک جو منورٹیز کے بچوں کے لیے اسکولرشپ جو منورٹیز ایفر ایڈمنیسٹری دیتی ہے اس کے پری اینڈ پوشٹ میٹرک اسکولرشپ کے آن لائن فارم بھرنے کے لیے لوگوں کے لیے الگ الگ جگہ پر بچوں کے لیے جو ہے کیویسک لگائے گئے ہیں انٹرنیٹ سینٹر بنائے گئے ہیں تاکہ آسانی سے زیادہ سے زیادہ بچے فارم بھر سکے ایک اور اخبار آپ کے سامنے سرنگر ٹائم سے جو کہ اردو کا آج کیا اخبار ہے یہ کشمیر کا ایڈیشن ہے جو آپ کی سکرین پر ہے آئیے ہم اس اخبار کی آپ کو پہلی خبر دکھاتے ہیں دربار مومنٹ کیوں اخبار نے جگہ دیا اخبار نے لکھا ہے کہ جمہو میں سخت سیکورٹی کے دوران دربار موو ہو گیا دربار شروع ہوا حساس اقدامات کے اردگرد زبردست پہرہ اور سیکورٹی کے زبردست انتظام کیے گئے ہیں چیف سیکریٹی کا سیویل سیکریٹیٹ کا دورہ ہے اس کو اخبار نے جگہ دی ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر موسم نے لی انگرائی جی ہیں سون مرگ میں پہلی برف باری ہوئی ہے سینگر میں ہلکی فلکی بارش ہوئی ہے تصویر بھی آپ کی سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی فلکی بارش کے بعد سردی کی جو شروعات ہے وہ کشمیر میں شروع ہو گئی ہے اور پہلی برف باری ہوئی ہے ایک اور اخبار آپ کی سکرین پر دکشمیر مونیٹر جو کہ انگریزی کا سرنگر کا آج کا ایڈیشن ہے آئیے ایس اخبار کہ ہم آپ کو پہلی خبر دکھاتے ہیں کیا کہتا ہے سرنگر مونیٹر اخبار نے لکھا ہے کہ سرنگر میں ٹرین کشمیر ٹوریزم کو برحاوہ دے گی کم بجٹ اور میڈل کلاس کے لوگوں کے لیے جو کشمیر کا دورہ کرنا چاہتے ہیں وادی کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ٹرین کم بجٹ میں ایک ٹوریزم کا ایک پورا جو ہے وہ تیار خواہ کا تیار کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو ایک اور اخبار دکھاتے ہیں روزنامہ تامیل ارشاد یہ اردو کا اخبار ہے یہ سرنگر کا آج کا اخبار ہے آئیے روزنامہ تامیل ارشاد کہ ہم آپ کو پہلی خبر دکھاتے ہیں آرٹیکل تین سو ستر سے ستر سالہ پرانا جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے ہوم منشٹر نے کہا کہ اب ترقی کا نیا دور شروع ہوگا اور جلد ہی وہ کشمیر کا دو روزہ دورہ کرنے والے ہیں دو دوسرے دورہ کرنے والے ہیں یہ اخبار کے حوالے سے خبر تھی ایک اور خبر آپ کے سکرین پر موسم سرما کی دستق بالائی علاقوں مطلب کہ پہاڑی علاقوں میں برف کی ہلکی پرت بچ گئی ہے یہ کشمیر میں بارش بھی ہوئی ہے کل شیرنگر میں اسی کے اخبار نے جگہ دیا کہ میدانی علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں بارش ہوئی اور ساتھی ہلکی پرت بھی بچ گئی ہے برف کی تو یہ تھا کشمیر کے اخباروں کا سج جو ہم نے آپ کو دکھایا کشمیر کے اخباروں کے حوالے سے کشمیر کے اخبار کی خبریں آپ کو دکھائی کہ دیکھئے کشمیر میں اخبار چھپتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں اپنی صحیح ہوگی عشوک شریف آسطب کے پاس شکریہ مسلورہ آپ کا تو آپ نے دیکھا کشمیر میں اخبار چھپ رہے ہیں کشمیر میں دکانیں کھل رہی ہیں کشمیر میں ٹورسٹ پہنچ رہے ہیں کشمیر میں بچے اگزام اپنے دے رہے ہیں پرکشائیں دے رہے ہیں کشمیر میں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں ہاں آتنکوادی ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کشمیریوں کو مارا جائے بہاران سے آنے والے لوگوں کو مارا جائے آتنکوادی ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عام زندگی جو اس میں کھلل ڈالا جائے لیکن لوگوں کا حمد اور حوصلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور وہ لگتار آتنکوادیوں کی دھمکیوں اور گرینڈ ہملوں کے بعد بھی لوگ جو ہیں اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں یہی جذبہ کشمیر کو کشمیر بنائے رکھتا ہے بہرحال کشمیر کا سچ میں آج بس اتنا ہی آپ سے کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی پھرحال کشمیر کا سچ کے ڈسک پوری ٹیم کو اجازت دیجئے کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی نمسکر موسیقی